نمازکار سواگت آپ سب ہی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹہ ہمارچھتیز گڑھا آپ دیکھ رہے ہیں جلیے خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے ایک بڑی خبر کی کریں گے بعد بی جے پی کی طرف سے لوگ سباب پرتیاشیوں کے ناموں کا اعلان تو کر ہی دیا گیا بڑی ایک لسٹ بی جے پی کی طرف سے کل جاری ہو چکی ہے اور اسی کو لے کر اپردیش کونگلس ادھیاکش نے تنز کس دیا ہے بی جے پی پر اور کہا ہے چونکہ بریج موہ نگروال کو رائبود سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے لئے وصورت باننے کو بھی امیدوار بنایا گیا ہے تو بی جے پی نے انہیں بلی کا بکرا بنایا ہے یہ دیپک بہشکر اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی پرانے چہروں کو ریپیٹ نہیں کرے گی صرف دو چہروں کو مجبوری میں ریپیٹ کرنا پڑا ہے ان کو یہ پتا تھا کہ پرانے چہروں کو اگر ریپیٹ کیا جائے گا تو چناو ہار جائیں گے اور اسی لئے چہروں کو ریپیٹ نہیں کیا گیا کئی بل دو چہروں کو ریپیٹ کیا گیا ایسا ان کا کہہ رہا ہے آپ دیکھیں گے نو میں سے صرف دو چہرے کو مجبوری من لوگ نے ریپیٹ کیا ہے اور کیونکہ پتا ہے پرانے چہرے کو ریپیٹ کریں گے تو وہ چناو نہیں جیت پا رہی ہے پوری طرح انٹین کمبنسی ہے ان چہروں پہ بھی اور موڈی سرکار خلاف بھی اس لئے پرانے چہرے سے بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح سے بچتے نہ جار آئی دوسری طرح دیکھیں گے تو پوری طرح سے اس چہرے پہ گھڑ بازی کلیر کلیر ساپ ساپ دکھ رہا ہے جہاں پریج مہن اگروال جیسے قدہ ورنیتا جہاں آج سٹیٹ میں منتری ہے ان کو سروج پانڈے کو اس طرح سے بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اس طرح آل آور ٹکٹ دیکھیں بی جی پی پردیش ادھیاکشہ کرن سنگھ دیو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پردیش کی گیارہ کی گیارہ سیٹوں پر کمل ہی کھلے گا یعنی بی جی پی ہی ان پر سیتے گی گیارہ کمل تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کے پاس تو کوئی مددہ نہیں ہے ابھی تک گیارہ نام بھی تیہ نہیں کیے ہیں جبکہ بی جی پی کی پوری ٹیم چراوی میدان میں اتر گئی ہے کانگریس کے پاس آروپ لگانے کی سوا کوئی کام نہیں بچا بی جی پی کی کینڈری ہے نیتریت بنیں گیارہ امیدواروں کو اپنا اشیرواد دیا ہے اب جنتا بھی ہمیں اشیرواد دینے کے لیے تیار ہے کرن سنگھ دیو نے یہ بھی کھائے کہ کانگریس کے پاس آروپ لگانے کی سوا کچھ ہے نہیں سر گیارہ سیٹے تیار ہو چکی ہے کسا رہ گا گیارہ کمل تیار ہو چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں بہت بہت دھنیواز ہمارے راشتری نیتر دو کا راشتری پدادی کاری ورش نیتاؤں آدینی پردان منتری جی آدینی جیپی نٹا جی ہمیشہ جی سہیت ہمارے جتنے بھی سنتزدی بوڑ کے ہمارے جتنے بھی ورش نیتا کرنے سب کا دھنیواز نشتری سمیہ میں اور بہت اچھا اوسر ہے یہ سب ہی ہمارے جلتہ کے بیچ کارکرتاؤں کے بیچ رہنے والے اور اور جیت کو لوگ کر سنشتہ کی کڑی میں ایک اور قدم آگے بڑھ گیا ہے نشتری دروپ سے گیارہ کے گیارہ لو سبا سیٹوں کے لیے اور بڑے یوگی پرتیاشیوں پر چین ہوگا ہے بہت بہت دھنیواز اور سب ہی پرتیاشیوں کے میری اور سے بہت 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 دہر ساری شب کامنا ہے پورا چھتیز گھڑ کا سنگٹان ایک جوٹ ہو کر ایک سامنوائی ستھابیب کر کے اور گیارہ کی گیارہ سیٹ پر جیت پر چم لگا ہے نئے چہرے کو موقع ملے وہ پرکریہ ہے تو سوال ہی نہیں ہوگتا جو ماپ دنڈ پر جیت کے ماپ دنڈ سب سے پرتا میں اور نیا اور پورانا چہرہ نہیں ہوتا کمل پھل چناؤ لڑتا ہے اور اس لئے گیارہ کی گیارہ کمل جیت کریں مہدر نے مونی جی کو رات دیم جی کو میٹ کریں چلی بڑھتے آنگے اور امیدواروں کو لے کر ڈپٹی سی امرون ساو کی طرف سے بیان آ گیا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی ایک سنتولیتر ٹیم اتار چکی ہے انو بھوی بھی اس میں شامل ہیں اور دگج جنیتاؤں کو بھی اس میں ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی نئے لوگوں کو بھی موقع ملا ہے انہوں نے پردیش کی سبھی گیارہ کے گیارہ لوگ سبھا سیٹوں کو جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے سبھی گیارہ لوگ سبھا سیٹوں میں پرتیاسی کا اعلان کیا ہے ایک سنتولیت ٹیم گیارہ لوگ سبھا سیٹوں پر پارٹی نے اتاری ہے انبھوی اور دگج اور ارجاوان نئے لوگوں کو بھی موقع ملا ہے مہلاؤں کو بھی پریابت پردنسیت تو دیا گیا ہے تو ایک سنتولیت ٹیم گیارہ لوگ سبھا سیٹوں میں پارٹی نے اتاری ہے اور جس پرکار سے رسپانز ان بھر میں پرتیاسی گھوشیت ہونے کے بعد آیا ہے یہ نشط ہے کہ ہم گیارہ کی گیارہ سیٹیں ادھار ارون صاحب نے سانسدوں کے ٹکٹ کٹنے پر کہا کہ پارٹی ہر کارکرطہ کے بارے میں ویچار کرتی رہتی ہے اور کارکرطہوں کو الگ الگ ذمہ داریاں بھی سوپی جاتی ہیں پارٹی ہر ایک کارکرطہ کے بارے میں ویچار کرتی ہے اور ہر کارکرطہ کو سمیہ سمیہ پر الگ الگ جمعہ داریاں دی جاتی ہیں الگ الگ جمعہ داریوں کے حساب سے اس بار یہ گیارہ لوگوں کو پارٹی نے موقع دیا ہے ادھار پی ایمہ نیریندر مودی نے بی جی بی کے پارٹی فنڈ میں دو ہزار روپے جمع کر آئے ہیں پارٹی فنڈ میں روپے جمع کرانے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا میں رسید کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھائے تو مجھے اپیان سے جڑنے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اسے وکسیت بھارت کے پریاستوں کی کو مضبوطی مل پائیں گے تو مکسیت بھارت کے پریاستوں کو مضبوطی ملے گی اس سے یہ پردان منتری نے کھایا ہے آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری مودی نے بی جو پی کو ڈونیشن دیا اور یہ دو ہزار روپے کا ڈونیشن ان کے دوارا دیا گیا ہے پارٹی فنڈ میں دو ہزار روپے کا دیا گیا ہے اور اسی کی ریسیٹ جو ہے انہوں نے اسے شیئر کیا ہے اور سوشل میڈیا سائٹ ایکس جو ہے اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ نشید روپ سے یہ جو دو ہزار روپے کا جو چندہ انہوں نے دیا ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ابھیان چل رہا ہے پارٹی کا تو یہ اس ابھیان سے جڑنے سے بہت خوشی انہیں محسوس ہو رہی ہے اور وقصت بھارت کے پریاستوں کو اس سے مضبوطی مل جائے گی اور انہوں نے بی جے پی کو دو ہزار روپے کا چندہ جو دیا ہے لوگوں سے عام لوگوں سے بھی انہوں نے پارٹی کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے چندہ دینے کے لیے انہوں نے بھی عام لوگوں سے اپیل کی ہے بڑے قبر آپ کو بتا رہے ہیں پردان منتری کے دوارہ سوشل میڈیا سائٹ ایکس جو ہے اس پر یہ شیئر کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پارٹی کو دو ہزار روپے کا چندہ دیا ہے اور اس ابھیان سے جوڑ کر بے حد اپنے آپ کو خوش پرسند محسوس کر رہے ہیں بھارت جو مضبوط بھارت ہے اس کو مضبوط کرنے میں اس سے سہتہ ملے گی انہوں نے یہ بھی کہا اور لوگوں سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ عام لوگ بھی اس ابھیان سے جوڑیں کیونکہ انہوں نے بھی اس ابھیان سے جوڑ کر اپنے آپ کو دھنے پایا ہے اور وہ بہت خوش ہیں اس ابھیان سے جوڑ کر رائیپور میں بیجی پی کے سبھی گیار سترہ پرکوشٹوں کا سمیلن ہو رہا ہے پردیش کاریالے کو شبہ اٹھاکرے پریسر میں یہ سمیلن آیوجت کیا گیا ہے اوپر مکھے منتری عرون ساو اور کشیتریہ سنگچن مہامنتری عجی جاموال نے سمیلن کا شبھارم کیا بیجی پی کے سترہ پرکوشٹوں کے پندرہ سو سے زیادہ پرتی نتھی سمیلن میں شامل ہوئے بیجی پی لوگ سبح چناؤں میں سترہ پرکوشٹ کے ذریعے جنتہ کو ساتھنے کی کوشش کرے گی سمیلن میں پردان منتری موڈی کے پتر کا وطرہ کیا جائے گا پرکوشٹ کے ایک آرے کرتا پردان منتری موڈی کے پتر کو جن جن تک پہنچائیں گے اس موقع پر بیجی پی کے دہاز کو بتانے والی پردرشنی بھی لکھائیں گے جنتہ پارٹی کے دوارہ پردیش کاریالے کسابہ اٹھا کرے پریسر میں پارٹی کی پردرشنی کا سبحارم ہوا ہے اس پردرشنی میں بھارتی اجنتہ پارٹی کی وچار دھارہ پارٹی کے صدھانک اور پارٹی کے اب تک کی وکاس یاترہ ان سب باتوں کو یہاں درسایا گیا ہے اور پچھلے درس سالوں میں سرکار کی جو امپلپ دیا ہے چھتیرگر سرکار کی دھائی مہنے کی اپلپ دیا ان سب کی جو پردرشنی میں دھائی گئی ہے پڑھتے آنگے خبر کاکیر سو